اسلام علیکم میرے نام ہے جہاں سے بھاشمی اور یہ ہے ٹیوڑا کرولا کروس ہائیبریڈ دو ہزارت چوڑیس موڈل یہ کرولا کروس کی فرس جنریشن ہی ہے اس سے پہلے ایک کار آجی تھی ٹیوڑا سی اے چار یہ اب کیسے سنگلز کو پریڈی سہسر ہے اس طرح سے ایک انجینیر گاڑی اٹھارہ اسی سی ہائیبریڈ آفر کرتی ہے فیچر کے لحاظ سے کافی ڈیسنٹ ہے ہے یہ کرولا کا ہی ایک کراوس آور ورزن بیسکلی یہ ایسی وی اور کرولا کی بیچ کی چیز ہے لیکن فیچر کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت تارا ایکوپڈ ہے اور یہ گاڑی لوکلائز ہے پاکستان میں لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ گاڑی ابھی آفر ہونے شروعی ہے لیکن یہ گاڑی پاکستان میں دوزار اکیس سیاری ہے لیکن وہ جو پہلے گاڑی یہاں رہی تھی وہ ایمپورٹنٹ ورزن سے اور بہت دارا چلے ہیں پاکستان میں جیسی اس گاڑی کو لوکل لانچ کیا گیا پاکستان میں تو اس گاڑی کی اب دیمانڈ کافی تارا ہو گئی ہے اور یہ گاڑی بیسکلی ٹیوٹا کا ایک رسپونس ہے حوال ایک سی ایک سینٹ اف وغرہ کے لیے اس کے کیا فیچرز ہیں کیا ایوریج ہے یہ سب میں ایک سینٹ اف وغرہ کروں گا اس ٹیوو کے اندر پہلال اگر بات کی جائے اس گاڑی کی پرائیس کی تو اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ہے اگر آپ نے اس کے بارے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ پر دیئے گاڑی پر کال کر سکتے ہیں یا پھر اب سیگل موڈ سپورٹ کو بزر کر سکتے ہیں جو کہ راول پنڈی میں دی اچھ ٹو کے گرمنٹ کے اپنے لکیٹڈ ہے سیگل موڈس کے اس کے لابے ایک اور برانچ بھی ہے جو کہ راول پنڈی میں مری رورٹ پر لکیٹڈ ہے ان دونیر برانچ پر کاریوں کے بائیں اور سینل کے ساتھ کاریوں کے کام بھیگی جاتے ہیں جیسے کہ تینٹس رےپ سلامی کوٹنگ پی پی ایف گریفین کوٹنگ اور اس کے لابے یہاں پر کاریوں پر کاریوں پھر کپیگی جاتی ہیں سا گاڑیوں کے موڈیفکیشن یا بائنگ اور سیلنگ کے کسی بھی طرح کی کام کے لیے سیگر موٹرز اور سیگر موٹر سپورٹس is the place اوورال it's a great Krola Cross and today I'm going to review it let's start with the next scenario of this car لکھ سے لیا سے ایک گاڑی بہت ڈیسنٹ ہی ہے اور فرنڈ سے تکافی زیادہ انٹرسٹیٹ کی گئی ہے یہاں پہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں جو کہ ریفریکٹ کتے ہیں کہ یہ گاڑی ایک ہائیبرڈ کار ہے جیسا کہ اس کاری کی ہیڈلٹ کے اندری بلو گرہ کی لائنیں سی گئی ہیں اس کے ٹیوٹا کے ایملم کے اندر بلو گرہ کی لائن آتی ہے جو کہ بسکلی یہ ریپرزینٹ کتا ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ کار ہے باقی لکھ کے لیہاتے یہ گاڑی mostly electric cars جیسی ہے یا ہائیبرڈ کار جیسی ہے size کے لیہاتے یہ گاڑی کمپیرٹیوی سینٹا فے اور ہیور ایسک سے چھوٹی ہے لیکن فیچر ان کے قریب قریب بھی آفر کرتی ہے بہت کیونکہ یہ گاڑی تیوٹا ہے تو اس کی market value بہت سارا سٹرانگ ہونے والی ہے فیچر میں اور یہ گاڑی بہت سارا reliable بھی ہے as compared to those cars فیلال اگر بعد کی جب فیچرز کی تو فیچرز کے لیہاتے یہ گاڑی دیسنٹ ہے فرنٹ پر اس کاری میں یہ parking sensors دیئے گئے ہیں اس کے لائے اس کاری میں radar بھی آتا ہے اور اس کے لائے یہ گاڑی fog lamp بھی LED میں آفر کرتی ہے اس کے لائے اس کاری کی ہیڈ لائٹ ہے یہ بھی آرومیٹک فیچر کے سارا آتی ہے یعنی کہ یہ دے on it کو سنس کر کے آرومیٹکلی آن یا آف بھی ہوگی اور اس میں auto lighting color feature بھی آتا ہے پھر اس کے لائے بردز کاری کا بدلکل پلین سا ہے گرلز کاری کی نورمل سی ہے یہاں پر کچھ خاص قوم بکرہ نہیں دیا گیا گری کلیر کی فریل سی بھی ہیں جو کہ اس کی لک کو بہتر بنا رہی ہیں اور اس کے لائے اس میں وائپر بھی کافی بیل ہیڈن ہے یہ بھی rain sensing ہے یعنی کہ یہ بارش کو سنس کر کے آٹومیٹکلی آن یا آف ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کرولا کا cross version ہے جو کہ پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ہے لیکن جو کرولا اٹسلف ہے نورمل کار وہ بھی تک پرانی ہی آ رہی ہے نئی جنریشن ہوفیلی پاکستان میں کچھ نین بعد لانچ کی جائے گی بٹ ابھی ہمیں اسی کار سے گزارہ کرنا پڑے گا اس کے لائے اس کاری کے فرنٹ پہ بھی یہ بلیک کاری کے ایک سنس کنٹینیو کیے گئے ہیں جو کہ اس کاری میں ایک cross over کار والا تیسٹ کر رہے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کاری کی سائٹ پروفائل کی تو یہاں بھی اس کی وی والی بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جیسے کہ ایک تو اس میں یہ اور فرنٹسی سائٹ سے کنٹینیو کیتے ہیں پھر اس کے دورز میں آگے یہ بہت دیکھ ہو جاتے ہیں سائٹ پہ اس میں اوپر روپ ریلز بھی دی گئی ہیں جیسے کہ موسٹلی پروڈو بغیرہ میں آتی ہیں اس کے لائے اس کاری کے سائٹ میرے جو ہے یہ ویسا ہے جیسے کہ تیورٹا کی موسٹلی کارز میں آرہا ہے یا پھر آپ کو ریو بغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس پسیفک کار میں یہ دور ماؤنٹ ہے یعنی کہ جس طرح لائے اس کاری میں بھی دور کے اندر ہی دیا گیا ہے فیچر یہاں میں بارڈی سینٹ دیئے گئے ہیں اس طرح سے کہ اس کاری میں یہ سائٹ میرے ڈریکٹیبل ہیں ایڈجسٹیبل ہیں ان میں آٹو کا فیچر بھی آتا ہے اور یہاں پہ بلائنٹ سپورٹ منیٹر بھی دیئے گئے ہیں یہ چیز لوگ ایسے میرے کاف سے پاکستان رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے بر سچل تیورٹا نے آفر کی ہے کیونکہ اس کٹیگری میں کمپیٹیشن بہت سارا بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے لائے بھی یہ گاڑی سولہ انچیز کے آفر کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کارٹر گلاس پی دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ایک ہائیوڑڈ کا بیج آتا ہے جو کشوکوات ہے کہ انجین ایک گاڑی ہائیوڑ آفر کرتی ہے اور انگر بہت کی جائے اس کاری کی سائز کی تو سائز کے لیہاں سے یہ گاڑی کمپیٹیبلی سیمپل کلالا سے دارا اونچی ہے اور ایسی ویڈی لگ دیتی ہے لیکن لیندھ کے لیہاں سے یہ گاڑی سیٹی جتنی ہے کہہ سکتی نہیں کہ کلالا جتنی ہے لیکن یہاں پہ کٹ کلینز وغیرہ کافی سٹرونگ دی گئی ہیں ریر فینٹر میں بھی دورز میں بھی اور اس کے علاوہ اس میں کارٹر گلاس بھی بڑے دیئے گئے ہیں موسٹلی ایسی ویڈ کی طرح کے اس کے علاوہ اس کاری میں انٹیو ایر سیل کمپیٹیبلی سیمپل کلالا سے ایزی ہے کیونکہ گاڑی تھوڑی سی اونچی ہے گراون کلینز بھی اس کاری میں بہتر ہے اور اس کے علاوہ اس کاری میں بھی بیک پہ دیا گیا ہے یہ گاڑی آپ کو ایک فل ٹینگ میں اچھی خاصی رنجھ پوائیڈ کرے گی اس کمپیٹ اکرولا کیونکہ دیفنیٹی انجن سیرف اٹھارہ سو نہیں ہے بلکہ ہائیبریٹ بھی ہے اس کے ایکزیکٹ فگرز کیا ہے میں آگے کبر کروں گا اس کے انجن بے دن جا کے اور اگر بات کیجے اس کاری کے ریر انڈ کی تو یہ بھی لکس کے لیہا سے دیسنٹ ہے اس کے تیلرز کافی سلیک سی ہیں جو کہ انڈ ٹو انڈ کنٹینیو کتی ہیں اور اس کے لاوہ اس میں لیڈی فائیبرز دیا گئے ہیں جو کہ اس کے لکوں کا فیچو بنا رہے ہیں یہ لیٹریلی فائیبر سٹرینجز ہیں جو کہ لکس کے لیہا سے کافی یونیک ہیں ساتھ یہ پہ کروڑا ٹروز کی بیجنگ دی گئی ہے انڈیکیٹر اور ریور سے اس میں ہیلوجن والا ہی آتا ہے اور اس کے لاوہ بیگ پر بیس میں یہ بلیک والی فیل کنٹینیو کی گئی ہے اپنس جیسی اس کے لاوہ یہ کاری بیگ پر ریوری شیلوائیبر بھی آفر کرتی ہے اور اس کے لاوہ تیر گیر اس کاری میں پاورڈ آتا ہے جس کو مکیف آف سے انڈلوک کر سکتا ہوں لائک دس یہ اگین میرے کار سے ایک اچھی چیز ہے تیوٹا ایشیز فرچر میں آفر کرتی ہے وہ بھی ڈیزل ویرینٹ میں پیٹرول میں اب جا کھانا شروع ہوا ہے جبکہ اس کاری بھی تیوٹا نے یہ چیز انٹریڈیوز کروا دی ہے دیفینیٹلی کمپیٹیشن کی وجہ سے ونہا میرے کاری میں اس میں یہ کبھی نہا تھا اس کے لاوہ بیگ پر اس کاری میں نیچے یہ یہ دیا گیا جس کو اٹھاکا پر اس کاری کا سپیر ٹائر اور ٹوکٹ ایکسس کر سکتے ہیں اس میں سپیر ٹائر بھی فول سائز کا ہے اور ریم بھی اس میں اللائی بھی لاتا ہے یہ اگر میں رکھا سے ایک اچھی چیز ہے بعد اس میں بیک پر یہاں پہ یہ شروع لٹ بھی گئی ہے جس کو میں اس طرح سے ایکسٹنٹ کر سکتا ہوں یا فول کر سکتا ہوں اور صرف یہ ہی نہیں اگر میں نے جو بیک سیٹس ہیں ان کو پیچھے کرنا ہے کھلا کرنا ہے تو میں یہ والے جو شروع لٹ والا ایریا ہے یہ اتار کے اس کی ٹرنک اندر بھی رہ سکتا ہوں بیک پیس سیٹس کو زیادہ ریکلائن کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر ٹرنک کے پیسٹس بھی سپیشیس ہے گرینڈے جیتنی ہی ہیں اب چار سے پانچ لوگوں کے لگش اسائی سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کارٹ کے ٹیل گیٹ پاورڈ ہے اور یہ اوپن ہونے پر کافی زیادہ اوپر جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی چرٹ اتنی زیادہ اونچی ہو یا گراج اتنا کھلا ہو تو اس کے حساب سے اس کو ایجسٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں اپنی مردی کے لیے ہاتھ سے ایک ہیٹ پہ لے کیا ہوں گا لائک دس اور اس پر بٹن کو دبا کر رکھوں گا اب یہ بیسیلی اس کی نئی ہیٹ سیٹ ہو گئی ہے اب اگر میں اس کو کھولوں گا تو یہ اتنا ہی اوپن ہوگا اس سے اوپر نہیں چاہے گا اگر میں ٹرنک کو لگ کروں گا تو اب یہ آتا اوپن ہوگا لائک دس حالانکہ اس کی فول ہائٹ اس سے زیادہ ہے اس کو میں اگر خود مینویلی اوپر کروں گا تو یہ اتنا ہوپر جا سکتا ہے ہائٹ کو ریسٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پھر فول اوپر لے کے جاؤں گا اور پھر اس بٹن کو دبا کر رکھوں گا تو بیسیلی اس چارپ بیپس ہیں یہ دینوڈ کرتی ہیں کہ اس کی نئی ہیٹ اپس ہیٹ ہو گئی ہے اب یہ فول اوپر جائے گا اس سرا سے آپ اپنی ٹیل گیٹ کے ہیٹ کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہاں پھر ایک ٹرولا کروس کی بیجنگ بھی دی گئی ہے بیگ پر بٹن بھی دو ہے بیسیلی ایک ٹرنک کو بن کرنے کے لئے اور پھر ٹرنک کو بن کر کے گاری کو لک کرنے کے لئے بھی ہے اس کے لئے اس کارے میں کچھ ہیٹن کیوز دی گئے ہیں جیسے کہ قارٹر گلاس کے اندر ہی کروڑا کروس بنی بھی ہے اسی طرح بیگ پر اندر ٹرنک کے بھی کروڑا کروس بنی بھی ہے کچھ اور جگہوں پر بھی اس طرح کے اسٹریک دیے گئے ہیں جو کہ اس کارے کو یونیک سی فیل دیتے ہیں یہی چیز بیسکلی تیوڈا پریس میں بھی آتی ہے جو کہ پریس کی لیٹس جنریشن ہے مرسکری ویو بھی کیا ہوا ہے اس میں جگہ جگہ ہیشٹیک گلو باکس ہیشٹیک ہیبریڈ ریبوند ہیشٹیک تیوڈا پریس اس طرح کی چیزیں لکھی بھی ہیں ان کو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیڈن اسٹر ایگز ہیں جو کہ آپ with passage of time ڈسکور کرتے ہیں اور آپ کو ایک تھوڑی سینوں مدی کی چیزیں لکھتی ہے باگی اس کے لئے اس میں اوپر یہ کھئے رویر سپالر دیا گیا ہے منشل وائپر دیا گیا ہے بیک پر بیک اپ کمیرہ بھی آتا ہے اور اس کے لئے یہاں پر کچھ خاص ہے نہیں اس کے بارے کے بعد کیجئے اس کاری کے انٹریئے گی تو انٹریئے اس کاری کا ایدھر ایسا یہ ایسا کی ایپورٹ کار میں تھا یہ بلیک برگنڈی ہے اور لکس کے لیہاتے کافی دیسنٹ ہے یہی ٹرمز آپ کو موسٹی کارس میں لکھنے دیکھنے کو ملے گی خیر اگر بات یہ فیچز کی تو یہ بھی یہ گاری ڈیسنٹ آفر کرتی ہے اگر بات یہ سیڈنگ ویل کی تو سیڈنگ ویل اس میں ویسا ہی ہے جیسا کہ کمری میں آتا ہے یا کراون میں آتا ہے اس میں لیٹ پر کوئی کنٹرول دیئے گئے ہیں جو کہ ملٹی ویڈیا کے ہیں ویٹ پر کوئی کنٹرول دیئے گئے ہیں جو کہ کروز کے ہیں اس میں کروز کنٹرول سیمپل ہی ہے لیکن یہاں پہ نیچے کچھ ٹریک آگے پیشہ کرنے کے کنٹرول بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ سیڈنگ ویل پورا ہی لیڈر سوچ ہے اور اس کی فیل کافی پریمیم ہے اس کے علاوہ اسے مپیل شفٹر وغیرہ نہیں آتے اور اگر بات کی جب ہیلٹ کے سٹاکس کی تو یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تیوٹا کی موسٹی نئی کارٹس میں آرہے ہیں اس میں آف نہیں ہے جب ساتھ اس کو آٹو پر کر سکتے ہیں یا پھر پارکنگ میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن کا ہی آپشن ہے ساتھ یہاں کی پاگ لپ کے کنٹرول دیئے گئے ہیں اور اگر بات کی جب وائپرز کی تو وائپر بھی اس کاری میں روین سینسنگ ہے پیشلی گرنڈے کی طرح یہ بارش کو سینس کرکا آرومیٹیکلی آن اور آف بھی ہوں گے اور اکمی سپیڈ کو بھی کم یزارہ کریں گے اس کے علاوہ آگر بات کی جیس کاری کے میٹر کی میٹر بھی اس کاری کا لکس کے لحاظ سے ڈیسنٹ ہے لیکن میرے کاس اس سے بہتر ہو سکتا تھا اس طرح سے گیس میں لیٹس میں ایک انالوگ ڈائل دیا گیا ہے جو کہ بیسکلی اس کا ہائیبرٹ انڈکیٹر ہے یہ کاری بتایا گی آپ کو یہاں پہ کہ یہ کپ آف ہے کپ چارج پہ ہے کپ ایکو پہ ہے کپ پہ پہ ہے اس کے علاوہ رائپ پہ دو اور ڈائل دیا گئے ہیں ایک تیول گیج کا ہے اور ایک تیمپرچر گیج کا ہے اور سینٹر میک کپ بری سکرین دی گئی ہے یہ سکرین آپ کو اس کاری کی بہت سائی سٹیٹ شو کرواتی ہے لیکن جس سے امپورنٹ چیز ہے سپیڈ وہ اسے بہت چھوٹی سی دی گئی ہے اوپر میرے کال سے کہ یہ سے بڑی ہوتی ہوتی ہی یہاں پہ پہ پر ڈائل آنا سو دھانا بہتر تھا اس میں اوپر سپیڈ چھوٹی سے آ رہی ہے نیچے یہاں پہ بڑا سارا ایک ایم ایڈی دیا گیا ہے جہاں پہ یہ گاڑی آپ کو بہت سائی چیزیں شو کروائے گی جیسے کہ اس کا ٹریپ ایڈیش کے لیٹر پر لیٹر اوٹسائی تیمپٹریچر کروز کی سیٹس ہائیبیٹ کی سیٹس اس کے لابہ گاڑی کے میسیج تاکو یہاں پہ شو ہوں گے اب بلائنٹ سپس مونیٹرز کو آنف کر سکتے ہیں یہاں سے پاک کے سینسوں کو آنف کر سکتے ہیں آر سی ٹی اے میٹس ریر کرس ٹریپک ایلرٹ اس کو آپ یہاں سے آنف کر سکتے ہیں ویہیکل سیٹنگز میں جا کے آپ اس کے یونٹس کو میٹرکس وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اپنی ویڈی کے لحاظ سے اور اس کے لابہ پھر یہاں پہ کچھ وار سیٹنس بھی دی گئی ہیں جو کہ یو جب ہر کار میں آتی ہوتی ہیں اس کے میٹر کی تیم موسٹی ہاپر کارز جیسی ہے بلو، گرین اور بلیک کی اس کے لابہ اگر بات کیلئے اس کے میٹر کی ہاؤزنگ کی تو اس کے پیل موسٹی کافی ڈیسنٹ تھی ہے لیکن یہ سارا ہی چیپ پلاسٹک کی فنش میں ہے اس میں اوپر بھی چیپ پلاسٹک دیا گیا ہے سائٹس پہ بھی اور ڈیش بورڈ کے اوپر بھی جبکہ میرے خیالتے ہیں اس سے پہلوالی گرنڈے جو ابھی پاکستان میں آرہی ہے اس کے ڈیش بورڈ کے مٹریل تھوڑا بہتر ہے اس پہ لیدھر بہت سارا یوز کیا گیا ہے اور وہ ہے بھی سارپس پرنگ کی فنش میں ہے اس پہ یہاں پہ لیدھر دیا گیا ہے لیکن بلیک پوشن چیپ لاسٹک ہے اس کے لابہ اس کے دیش بورڈ کے اندر دو ٹویٹرز دیئے گئے ہیں سپیکر اگر اٹرل چھے آفر کرتی ہے دو ٹویٹر دیش بورڈ میں آتے ہیں چار سپیکر دورز میں آتے ہیں اور اس کے لابہ اس کاری میں کچھ ہیڈن ایس ٹریک دیئے گئے ہیں جو کہ آپ اپنی اونشک کے ایک پیوٹرز میں دسکور کریں گے جیسے کہ اس کی ونسکرین میں کراس بنی ہوئی ہے اس کی بیک کارٹر گلاس میں کراس بنی ہوئی ہے ٹرنک کو لیں گے تو اس کندے کراس بنی ہوئی ہے نیچے جو لیڈ ہے وہاں کراس بنی ہوئی ہے اور پہت سائی جگہوں پہ اور بھی اس طرح کے ٹیوٹرز کے کرکٹر لائنس بنائے ہوئے ہیں جو کہ انٹرسنگ چیز ہے کیونکہ اب یہ اپنی موسٹی نئی کارٹرز میں کر رہا ہے پھر اس میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو بھی لے گا آپ کو اس کے لئے دیشبور کے سینٹر میں اس کا ایک کافی بڑا سارا ملٹی میڈیا پینل دیا گیا ہے یہ بیسکلی ایک ایک اینڈورٹ پینل ٹائپ کا ہی ہے اس میں آپ اپنی مرزے کے لیہاں سے ایسے نہیں کر سکتے لیکن سیل یہاں پہ فیچرز بیشنٹ دیا گئے ہیں اس طرح سے گفت میں بلوٹ آتی ہے نیوگیشن آتا ہے اینڈورٹ اٹو آتا ہے اپاکارڈ بھی آتا ہے اور اس کے لئے یہاں پہ آپ ایسے وغیرہ بھی بھی use کر سکتے ہیں اور اس میں پھر یہاں پہ کیمرہ کا ویوم بھی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ رویس بھی لگا کے اپنی مرزی کے لیہاں سے میڈیا بھی پلے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ گاڑی آپ کو یہاں پہ اور بھی کافی نشو کرواتی ہے جو کہ یوزلی موسیلی کازی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں سینٹر میں ایک پروڑک پروس بنی بھی ہے لیکن یہ گاڑی کی لائٹس آن ہونے کے ساتھ اس کی لائٹس آن نہیں کرتی اگر میں رکھا تھا تو اچھی بات تھی باقی یہ کافی انفریکٹیو ہے دسپلی ایس کا رسپونسیو ہے ہینگ والا ایشو اس میں نہیں ہے اور سامن کالٹی بھی اس کاری کی دیسنٹ ہے میں نے ٹیسٹ کی بھی ہے اور پھر بتا رہا ہوں پھر اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ اس کے ایرمیٹس دیئے گئے ہیں چار اور سرچے کلیمک کنٹرول دیا گیا ہے کلیمک کنٹرول یہ گاہی دوو سون آرپر کرتی ہے یعنی کی ڈرائیور اور پیسنجر کی دو ارگ لگنوں سے دی گئی ہیں یعنی کی اگر لیٹس سپوز ڈرائیور نے ایسی آن کی آبا ہے تو پیسنجر ہیٹر بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو اوورال لکھ ہے یہ بھی کافی دیسنٹسی ہے اور اس میں ایک پیچھے دیا گیا ہے ایکو ہیٹ اور پول کا یہ ٹیوٹا کی موسٹی ان کار سنجاتا ہے جو کہ ہیپلٹ ہوتی ہیں یہ بیسیگلی رنج کو میکٹمائز کرنے کے لیے ایسی کو اس پر سے دوپ کتا ہے کہ وہ انجر پر کنٹرول ڈالے پھر اس کے علاوہ باقی یہاں پہ کافی سلیک سے بٹنز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ یہ لیدھر کی فرل دیئے گئی ہے جو کہ اس کی لکھو کافی بٹن رہی ہے پور سارڈس میں بلو کلرگر دیا گیا ہے جو کہ باقی کاری کے انٹریے سے بہت ارہا آف سیٹ ہے یہ ارگی چیز ہے میرے گا سا کہ یہ بلیک یا گرے یا سلبر ہوتا تو بہت بہتر تھا اس کے علاوہ اس چینی بلک کاری مٹیسکوپک آتا ہے جس کو میں اس رہ سے ایڈیس کر سکتا ہوں اوپر نیچے اور آگے پیچھے اور اس کے علاوہ کلائمٹ کنٹرول سے نیچے ایک سوچ ایریا دیا گیا ہے یہ وائلہ سارڈے نہیں ہیں اگر ہوتا تو میرے کافتے اچھی بات کی دیکھنے میں لگتا بھی ہے بٹ یہ سیمپل سایک پینل ہے اس سے پیشے اس کے کچھ ڈرائیگ موڈز دیا گئے ہیں اس میں ڈرائیگ موڈز آتے ہیں وہاں ایکو پاور اور نارمل اور اس کے علاوہ پاور کرنے پر اس کے میٹھے گٹس پر ریٹس آم ہو جاتا ہے ایکو میں گرین ہو جاتا ہے نارمل میں بلو ہو جاتا ہے پھر یہاں پرٹیکشن کنٹرول بھی دیا گیا ہے ایو موڈ بھی دیا گیا ہے ایو موڈ میں آپ اس کاری کو بیٹری سوچھا سکتے ہیں ایکوش ٹائنگ کے لیے اس سے پیش اس کا گیر سیلیکٹر دیا گیا ہے اور اس میں جو گیر سیلیکشن ہے وہ ہے بی آر این ڈی اور بی کی بی میز بریکنگ اور باقی سارے گیرز سیلیکٹرول بھی دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پیانو بلیک پینل دیا گیا ہے جو کہ اس کی لکھ کو بیٹر بنا رہا ہے سنٹر میں دو کپ پھولڈر سے ہیں جو کہ آپ بن نہیں کر سکتے ہیں یہ اوپن ہی ہیں اور اس کے لابے پھر یہاں پہ سنٹر کو انسول دیا گیا ہے جو کہ اس پیس کے لیان سے بس ٹھیک ہے بہت طرح سپیشیس نہیں ہے یہاں پہ ایک چیز بھی اٹھ ہے اور وہی ہے کہ اس میں کوئی چھوڑی رکھنے کی سپیچل جگہ نہیں دی گئی پھون بھی آپ یہاں پہ اڑا دوسکتے ہیں لیکن سیل میرے خاص ہے کہ کپ پھولڈر سے اوپر ایک لیڈ آتا تھا تک تو بہتر تھا آپ یہاں پہ سوان رکھ سکتے تھے بٹ اب نہیں رکھ سکتے آپ اگر سنٹر میں پھون رکھیں گے تو آپ ورٹ کہاں رکھیں گے اور اگر یہاں پھولٹ رکھیں گے ایڈیٹ سیٹ کے کنٹرول آتے ہیں ریڈا کے کنٹرول آتے ہیں داؤن ایسٹ کنٹرول آتا ہے جو کہ اس کاری میں کچھ بھی نہیں دیا گیا اس کے علاوہ اس کا جو سنٹر کونسول ہے یہ سارا لیڈر کی فنش میں ہے اور ایکسٹینڈبل ہے اس کو میں آگے کر کے ایسان آمیر سیوز کر سکتا ہوں اور پیچھے کر کے میں اس کا سنٹر کونسول اوپن کر سکتا ہوں اس طرح سے باقی اس کی سیٹس بھی سائی لیڈر کی فنش میں ہیں اور یہ پر فوریٹڈ ہیں سیم لیڈر اس کا دوس کے اندر بھی کنٹی نیو کیا گیا ہے اور اس کی ڈرائیور کی سیٹ بھی الیکٹرونکلی ایڈسٹیبل ہے یہ گئے میرے خاصے ایک بہر اچھی چیز ہے اس کو میں اس طرح سے ایڈسٹ کر سکتا ہوں یہ چیز پاکستان میں سب ایک آر ایس بھی اوپر نہیں کر رہی جو کہ پائیس کے لیہاس سے اس کیاس پاس ہی ہے یہ چیز ہے اس کو میں سنگل ٹیپ سے فوری روڈ ڈاؤن کی روڈ اف کر سکتا ہوں لیکن جن کڑی جو ہی ونڈوز آل اوٹو آتی ہیں ان میں لائٹ ساری ونڈوز کے اندر آتی ہے اس میں صرف بیوئر میں دی گئی ہے ٹکنے میں لگا کہ صرف یہ آل اوٹو ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں ساری ونڈوز آل اوٹو ہیں میں سنگل ٹیپ سے سب کو ہی فوری روڈ ڈاؤن کیا روڈ اف کر سکتا ہوں یہ میں رکالتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہے ٹیپ سے چھوڑی چیز پر خرچہ بچایا ہے لیکن بڑی چیز پر خرچہ نہیں بچایا جیسا کہ آٹو روڈ اوڈ اوڈا پیچھے ساری ونڈوز میں دے دیا لیکن اس کے جو یہ کنٹرول تینک یہ نہیں چینج کی ہے اس کے لاوہ اس کو ہی نہیں سے لکھ انلوک کر سکتا ہوں الیکٹرونکلی اس کے سائد میرے جو ہاں ہی پاورڈ آتے ہیں ان کو بے گاری کے اندر بیٹھ کے پول انکوڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے لاوہ وہ انٹی میرےڈ سکاری ونڈریور اور پیسن جو دونوں کے لیے آتے ہیں بیٹھ آ لائٹ جو کہ آٹومیٹیکلی آن ہوتی ہے اگر یہ بھی ایک اچھا گریٹ ہے ایس کمپیر ٹو اینی ادھر کار ان دس لیگ پھر اس کے لاوہ اسکاری کا جو روپ لائنر ہے یہ بلیک کلر میں ہے یہاں پہ یہ کیمیل لائٹس دی گئی ہیں جو کہ ییلو ہی ہیں اور اس کے لاوہ اس کے سن روپ دی گئی ہے جو کہ سائز کے لیہا سے بیسیگلی سن روپ ہی ہے اس کیٹیگری میں بہت ساری گھڑی ہیں پیرانرامی گروپ آفر کر رہی ہیں برٹی اوٹا نے سن روپ ہی دی ہے میرے خواہد سے آپ اس کے لیے گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کے لاوہ اس میں ریل بھی میرے بھی آٹو ڈیمیگ والا آتا ہے یہ ہے بھی ایچ ٹو ایچ برینڈے سے یہ کمپیٹرلی بہت بہتر ہے اس کے لیے یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری میں ریل پرسنجز کے لیے سیٹین کپیسٹی کی تو یہ بہت بہت زیادہ شرنک ہے ایون اکرینڈے سے بھی زیادہ تنگ ہے بیک پہ میرے پاس یہاں پہ لیکڈروم بلکل پورا پورا ہے اور ہیڈروم میرے پاس اس کاری میں سیفیشنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو ہیڈروم کا ایشیو نہیں ہوگا لیکن 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 ایشیو ہو سکتا ہے اور بیک پر اس کاری میں دو ہی لوگ کمپورٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں سر پرسن آنا چاہے تو آ سکتا ہے لیکن پر زیادہ کمپورٹیبل نہیں ہوں ساری ہی پیسنجز کیونکہ اکسلس میں سنٹر پر سیٹس ریز ہیں سلوڑ بیر بھی پیٹ نہیں آتا اور اس کے لیوہ اس میں جو روپ ہے یہ بھی سنٹر سٹوڑی کی نیچے ہے سوہے رکھا تو بیک پر اس کاری میں دو لوگ کمپورٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں پتنندرس تین لوگ ایش کیا سکتے ہیں تینوں کے لیے ہیڈرس پی دیئے گئے ہیں سنٹر میں آپ پہ ایک بچہ بٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیوہ اس میں سنٹر میں ہی سنٹر کونسول بھی دیا گیا ہے جس کو نکال کے میں از ان آمیرس کسکتا ہوں اس کو اور اس کے لیوہ اس میں پھر دو کپ پھولٹرس بھی آتے ہیں اس کے لیوہ یہ سپلٹ پہ ہیں میں ان کو پھولٹ کر کے فیٹسوں کا پیسچی کو اور بھی دارہ خلاب نہ سکتا ہوں اور اگر مرس کے لیے پیچھے سکیں تو یہ گاڑی بیگ پر ڈیسنٹ آفر کرتی ہے اس سب سے کہ اس کی ونڈوز میں نے بتایا پہلے بھی یہ آل آٹو ہیں اس کے دورز میں کپ پھولٹرس بھی آتے ہیں بیگ پر یہ گاڑی ایر ونڈس بھی آفر کرتی ہے جو کے گرینڈے میں نہیں آتے تھے اور اس کے لیوہی سے دو سی ٹو سی پاور اپٹیٹ بھی دیے گئے ہیں جو کہ سیرے پورٹر میں آتے ہیں وہ بھی جی آر پورٹ میں ہیں ریجنڈر میں پھی سی ٹو سی پورٹ نہیں آتے ہیں یو اسی پورٹس آتے ہیں یہ میں رکھاتے بارشی اپ گریڈ ہے اس کے لیوہی بیک پر کیاڑی لائٹس بیچ میں یہ اگین ہیلوجن وڈی دی گئی ہیں سی پورٹ آفر کرتی ہے سی بیلٹ آفر کرتی ہے اور اس کے لیوہی یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے لیوہی اگر بعد کی جی اسکاری کے انجن کی تو انجنی گاری اٹھارہ آسی تھی ہائیبرڈ آفر کرتی ہے یہ بسیقلی ٹو سیٹ آر ایف ایکسی انجن ہے جو کہ کیوٹا کی فلڈ جنریشن کی ہائیبرڈ ٹیکنالوجی کو پر بیسڈ ہے اور یہ وہی انجن ہے جو کہ پریس میں بھی آتا ہے اس کے لیوہی اسکاری میں آتا ہے اور یہ ٹیرو کی بہت ساری کارز میں آتا ہے اور یہ بسیقلی ایک اچھا خاصا ڈیوریبل انجن ہے یہ انجن آپ کو ایوریش بھی اچھی دے گا پاورفول بھی کافی ہے اور اس کے لیوہی اسکاری کے انجن کی کافی کام ہے اگر بات کے جیے پرفوننس فگرز کی تو یہ انجن 134 ہاسپورٹ پریس کرتا ہے کمبائنڈ الیکٹرک موٹر کے ساتھ ملکے جو کہ سفیشنٹ ایس باری سائز کے لحاظ سے گرنڈ وغیرہ بھی اچھا ہی پریویس کرتی ہیں لیکن کیونکہ اس میں ایک الیکٹرک موٹر آتی ہے تو اس کا رسپونس کمپائیٹیو لی آم انجن سے زیادہ تیز ہونے والا ہے پھر اس کے لابے ٹرانسپیشن ایک گاڑی ECVT آفر کرتی ہے اور اسی ECVT ٹرانسپیشن کے اوپر اس کی الیکٹرک موٹر ماؤنٹڈ ہے یہ گاڑی آپ کو ایوریش تقریبا 25 سے 30 تکی دے سکتی ہے اگر آپ اس کو بہت ہی پیاسے چلیں لیکن 20 سے 25 تکی ایوریش آپ کو آرام سے دے گی جو کہ میرے خواہ سے بہت اچھی ایوریش ہے اس سائز کے گاڑی کے لحاظ سے اگر آپ 18 یا تیسری آم گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو 10 سے 12 کی ایوریش دیتی ہیں جبکہ اتنی بڑی گاڑی کے ساتھ آپ کو اس طرح کی ایوریش ملے تو میرے خواہ سے اور کیا چاہیے باقی گاڑی اپنی ویلیو بھی کافی اچھے سے ریٹرین کرے گی کیونکہ یہ ایک ہائیوریڈ کار ہے اور اس کے علاوہ اس میں پھر ABS, Traction Control, Driving Modes اس طرح کی بہت سائی چیزیں آتی ہیں جو کہ اس کیلیٹ کو اور بھی بیتر بناتے ہیں لیکن سکاری کا انجن بے بلکل ایکسپورس تھا ہے اس میں کوئی شیلڈ کوئی کوریز نہیں دی گئی ہیڈلائٹس ایکسپورس ہیں ریڈیٹر ایکسپورس ہے سارے چیسی وغیرہ فنٹر کی شیلڈ سب کچھ آپ کو سامنے کی نظر آرہا ہے تو میرے خیال سے اگر یہاں پہ تھوڑی بہت میں انسولیشن دی گئی ہوتی تو بہت بہتر تھا برٹیوٹر نے یہاں پہ سب کچھ بلکل سٹرپ ڈاؤن چھوڑا با ہے یہ میرے خیال سے بہت بہتر ہو سکتا تھا باگی اس کی برنٹ کے دن انسولیشن دی گئی ہے برنٹس کاری کا سرینٹ سے ہی اوپن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کی باتر کے بات کیجئے اس کاری کے ٹائر سائز کیو ٹائر سائز جو آفر کرتی ہے یہ گاڑی یہ ہے دو سب پندرہ ساٹھ اور سترہ اس میں سترہ انچس کا رم دیا گیا ہے جو کا ٹین سپوک ہے اور سنگلی کلر میں ہے سلوے کلر کے لیکن ٹائر اس کاری میں بی جی مائش پورٹ ہے جو کے میرے خاصل سے کافی انفیریر ہے اس کے پیر ٹو جو گرنڈے میں آرہا ہے یو کوہما کا ایڈوانس یہ ٹائر جنرل کا ہے اور یہ کافی ہارڈ ہے اگر آپ اس کو لے کے چینج کرواتے ہیں اور اس میں کوئی مشن کو پیادل با رہتے ہیں ایک کانٹینینٹل تو اس کے ریٹ بہت دارہ بہتر ہو جائے گی باقی گاری اپنی ڈسپلی کو آفر کرتی ہے اس میں ٹریکشن کنٹرول بھی آتا ہے ای بی اس پی آتا ہے ایلیٹرانک پورٹ سیرنگ آتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ کاس ہے نہیں یہ تھا اچھ کے ریویو اگر آپ کے ریویو پسند آیا ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس گارس کے ریلیٹڈ کو بھی رائے ہے تو اس کے کمینٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ چوئی گاری لینے والے ہیں وہ کی رائے تھے فائدہ اٹھا سکیں اپنے کیار رکھیے گا تینکیو